موک پر ہے ضرور کابو پانا خلاف ورزی پر ہوگی قید اور بھرنا پڑے گا جرمانہ پنجاب حکومت کا سموک کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ خلاف ورزی پر 6 ماہ قید اور 25 ہزار روپے جرمانہ ہوگا روحی بنا خوشک چولستان کی آواز خبر نشر ہونے پر میکمہ لائیو سٹارک چولستان بھی حرکت میں آ گیا موویشنوں کے لیے منرلز کے 30 ہزار پیکٹس اور بندہ فراہم چولستان میں قائم سہولت مراکس کی تعداد بھی دگنا کر دی گئی کچھتی آبادیوں ریڈی بانوں کو پہلے بارننگ دینے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی تجابوزات مافیا کے خلاف نئی پالیسی ورید طبقے کو اپنے طور پر تجابوزات ہٹانے کے لیے وقت دینے کے حکمات بڑے میگا پروجیکٹ اور زیادہ مقدار میں سرکاری زمینوں پر قبضے باخوزار کروائے جائیں تمام کمیشٹرز اور ڈپٹی کمیشٹرز کو مرافضہ جاری شہر اولیہ کو تجابوزات سے پاک کرنے کے لیے ازرائی انتظامیہ پرازم پیرہ غائب روڑ سے تھڑے آرجی دکانے مسمار ریڈی بانوں اور شیڈز کو بھی ہٹا دیا کھیا ملتان مچھلی منٹی میں تجابوزات کی بھر مار جا بجا لکے کھیلے اور ریڈیوں سے شہریوں کا جینا ہوا مہار شہریوں کا ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ ادھر بہاول پور میں بھی تجابوزات دوبارہ قائم کر دی گئیں ٹریفک روانی میں مشکلات ٹریفک پولیس نے نظام کی بحالی کے لیے ڈریسٹک پولیس آفیسر کو مرافضہ لکھ دیا ایم ڈیوڈی ایم سی مسلسل کرپشن کی شکایات کی ضد میں ہے ایسٹی کرپشن میں ایک اور درخانس دائر اور اس کے مد میں لاکھوں کے فراڈ کا الزام دس ہزار واری لیڑی پچیس ہزار میں خریدی گئی بہاول پور میں لال سوہنرہ کے جنگلات سے کالے ہرن اور نیل گائے گائپ ہونے کے انکشاف مختص دگا کے گلد لگی بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار محمر جنگلات کی گفلت کے باعث کالے ہرن اور نیل گائے گائپ ہوئے علاقہ مکینوں کا الزام ملتان سمیر صوبے بھر کی پولیس کا پروکیورمنٹ فلان مردتے بے ایک سبتیس آئٹم قریبنے کے لیے اے آئی جی لوجسٹک نے پچیس اکتوبر کو کوٹیشن صلب کر لی پہلے مرحلے میں ٹیکنیکل اور دوسرے مرحلے میں فیننیشنل بیڈ کی جائے گی کپاس کی فصل کا جائزہ لینے کے لیے زرائی ماہرین اور سائنستانوں کی ملتان آمر کپاس کی چنائی اور فصل کے میار کا جائزہ لیا کارٹن ٹراولنگ سیمینار میں ماہرین کا اظہار خیال کہتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں ملت پاس کی مزید بہتر اقسام تیار کرے گا زرائی ماہرین اور سائنستانوں کو شیٹ سے بھی نوازا گیا ڈیڈی خان میزر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی آٹھ مزدور زخمی جبکہ ایک جام بھارک ہوگی آر ایش کیو وان ون ٹو ٹو نے آپریشن مکمل کر گیا سانحہ احمد پور شرکیا کے کتنے متاثرین کو کتنی ابداد ملی پنجاب حکومت نے پنج تقسین کرنے کی تصلاح طلب کر لی پائنانس دپارٹمنٹ کا جپٹی کمیشنر بہاولپور کو مراسلہ زرائی عدالتوں میں لاہور ہائی کورٹ کی انسپیکشن ججز کو اثر نو تائرات کرنے کا فیصلہ نئے چیف جسٹس محمد انوارالحق کی منظوری کے بعد انسپیکشن ججز تائرات کیا جائیں گے نامزد چیف جسٹس محمد انوارالحق 23 اکتوبر کو حلف اٹھائیں گے ڈی پیو مزفرگرد پیصل شہزات کا تھانا خانگرد اور رہنہ والی کا دورہ پولیس تحلکاروں کو شہریوں کے مسائل بروقت حل کرنے کی حدائر جنوبی پنجاب میں جالی ڈگنیوں کی فروخت انٹی کرپشن ملتان نے تحقیقات کا دارہ کار وسیع کر دیا جالی ڈگنیاں خرینے والے بھی طلب ڈگنیاں فروخت کرنے والے سرکاری سکول کے ٹیچر سے تین لاکھ روپے بھی ریکاور کیے جا چکے ہیں مباش کا کاتون ٹیچر پر چھوڑیوں سے حملہ کرنے کا معاملہ جلالپور پیر والا تھانا سکھی پولیس کی انوکھی مند تک مقدمے کے اندراج میں پولیس نے ملزم کو فرار کراتے دیا گزشتہ روز اہلے علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا بھاولپور وکٹیوریا اسپتال مددگار سینٹر اور ایمرجنسی کے باہر سیویج کا پانی جمع تافون اور گندے پانی سے مریض اور لوہیکین پریشان شہری اسپتال انتظام میں سے صفائی کے نامناسب انتظامات پر نالا دیڑی خان میں بلوک دس میں بھی سیور سسٹم ناکارا درہینہ خان میں شہرہ مائنر گندے نالے میں تبدیل شہری شیف باککونا بھاولپور لال سوہنرہ کے تاریخی جنگل کا وجود خطرے میں پڑ گیا آئے روز آتے صدقی کے واقعات معمول بن گئے آگ لگنے کے باعث سینٹر اور درخت جل کر راکھ بن گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ لکڑی چوری کے شواہد چھپانے کے لیے آنکھ لگائی گئی مزفرگر سوشل ویلفر کے معذور ملازمین کی تنخواہوں کی ادم ادایگی کا معاملہ روحی کے خبر پر انتظام یا متحرک نابینا منٹور احمد عبدالسلام سے متعلقہ محکمے کا رابطہ جلد تنخواہ ادا کرنے کی یقین دہانی کر پاک ڈودھران تھانا صدر پولیس کے اے ایس آئی کے خلاف علاقہ مکین سرہ پہت جانچ چوری کے الزام میں معذور بچہ نہ ملنے پر والدہ کو تھانے لے آئے متاثرہ خاتون کا پولیس اہلکاروں پر تشدد اور بستلوکی کا الزام مظاہرین کا آنہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹریفک گوونین کی ادم پابندی پر رحمیہ خان میں کاروائیاں پنجام پولیس اور ٹریفک پولیس کا مسترکہ کریک ڈاؤن ہیلنٹ نہ پہننے والوں کو جرمانے کیے گئے محکمان لوکل گورنمنٹ کی طرف سے بلدیاتی داروں کی اثران کے تباتلے اقبال خان تیف آفیسر زلہ کانسل ملتان تائینات سہدری اشرف میونسپل آفیسر پلاننگ میونسپل ملتان تائینات دیدی خان سے ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ نجیب کوسا کی وزیرا پنجاب سردار عثمان مزدار سے ملاقات ہوئی علاقہی مسائل بتائیں اور شہر کی بہتری کے لیے تجاویز دی پیش کی مزفرگر کی پچاس سالہ وزرخ خاتون کی زمین پر پٹواری کی مدد سے با اثر افراد کا قبضہ متاثرہ خاتون کی روحی کے توسط سے آلہ حکام سے نوڈس لینے کی اپیر جنوبی پنجاب کی کپاس ملک بھر میں شہرت کی حامل نازک ہاتھوں سے نازک فصل کی چنائی فصل کی چنائی کے لیے مزدور خواتین کو جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے لائے جاتا ہے کتاب انسانی سونچ اور نظریے کو وسط بخشنے کا ذریعہ ملتان میں دو روزہ کتب میلا سینئر سیاستدان مختوم جاوید حاشمی کی شرکت کہتے ہیں کتاب ہمیں علم سے روشنا کرواتی ہے ملتان میں ہوا تھا کوانڈھو کے گرینڈ شو کے نکاد شو میں شریک نننے نننے بچوں نے کیا فن کا مظاہرہ شو دیکھنے کے لیے شائکین کی بڑی تعداد مشرکت ملتان کے سپورٹ گراؤنٹ میں باسکت بول ٹورنمنٹ کا فائنل میچ جگواز کی ٹیم نے کرشرز کو سکستے کر فتا اپنی نام کر لی نسف ایمان ہے کل ایمان کی کیسا جوڑا بنایا ہے اللہ نے یہ نسف ایمان ہے کل ایمان کی نور مولا کی نور نظر فاطمہ کیسا جوڑا بنایا ہے اللہ نے یہ خوب ہے مرتضاء خوب تر فاطمہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جرود مندی اور حمد کی اعلیٰ مثال من حاضر قرآن ویمن لیگ ملتان کی دستنی سلانہ سیدہ زینب کانفرنس مقررین نے کہا کہ میدان کربلا میں خواتین کا کردار اقل انسانی کو حیران کر دیتا ہے جو کہ امت مسلمہ کے خواتین کے لیے مشل راہے کانفرنس میں شہدہ کربلا کی شان میں کسیدہ خانی بکی کہتا ہے رہے ہیں علی زندگی میں کوئی جل کو بھایا نہیں فاطمہ کی فرما